کہ جب آدم علیہ السلام کے بارے میں فرشتوں کو باور ہو گیا انہیں اس بات کا علم ہو گیا کہ آدم ہم سے زیادہ علم اور نالج والے ہیں ان کو اللہ نے کچھ اور ہی چیز عطا فرمائی ہے اور جب وہ اس بات کے قائل ہو گئے کہ علم اور ادراک کی صلاحیت آدم کے پاس ہے تب اللہ نے فرشتوں کو پھر سے حکم دیا کہ اب سجدے کرو آدم کے سامنے جھک جاؤ کہ آگے کی آیت میں اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدمِ فَاسْسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسِ اَبَا وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ یاد کرو جب ہم نے کہہ دیا ہے فرشتوں آدم کو سجدے کرو فرشترے ٹو آدم ان کے سامنے جھک جاؤ فرشتوں نے سجدے کر لی لیکن ابلیس جو جنوں میں سے تھا اس نے سجدہ نہیں کیا اس نے تکبر کیا ناظرین اے کرام یہ آیات ہم کو کیا بتلاتی ہیں ہم کو کس چیز کا علم دے رہی ہیں ہم کو یہ بتانا چاہتی ہیں کہ انسان تو بڑا عظیم ہے تیرے سامنے تو نور سے پیدا کی ہوئی مخلوق اس نے بھی سجدے کیے تیرے سامنے انہوں نے بھی اپنے ماتھے ٹیکے ہیں انسان تو اتنا عظیم ہے لیکن تو اپنی عظمت کو کیوں نہیں پہچانتا یہ عظمت تجھے اللہ نے تیرے اقل اور شعور کی بنیاد پر تیرے علم اور ادراک کی بنیاد پر تجھے عطا فرمائی ہیں اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئی پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے موسیقی